مفتی عزیز و رحمان سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں اگر دھمکی جان سے مارنے کی ہو تو سزا سات برس تک ہو سکتی ہے جبکہ دوسری جانب جے یو آئی زیلہ لاہور کے نائب امیر مفتی عزیز و رحمان کے مدرسے کے طالب علم کے ساتھ زیادتی کے واقعے کے بعد جامعہ منظور الاسلام لاہور کی انتظامیہ نے مفتی عزیز و رحمان کو مدرسے سے نکال دیا ہے اور جامعہ منظور الاسلام لاہور کینٹ کا الہاق بھی ختم کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق مفتی عزیز و رحمان نے طالب علم سابر کا جنسی استحصال کیا ہے جس سے نہ صرف دینی مطارس بلکہ وطن عزیز پاکستان کی ساتھ متاثر ہوئی ہے وفاق المدارس الاربیہ کے مطابق اس جرم کی پداش میں اطارہ مدرسہ منظور الاسلام لاہور کینٹ کا الہاق ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے جبکہ دوسری جانب پولیس کے مطابق مفتی عزیز و رحمان کی گرفتالی کے لیے چھپا مارا گیا تو مرجن تینوں بیٹوں سمیت پہلے ہی فرار ہو گیا تھا